بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو دراصل زیادہ تر مشکلات انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی یاد کو تازہ کرنے کے لیے انسان کو مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے جو لوگ اللہ کو مشکل وقت میں یاد کر کے اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں وہ تو کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن جو مشکلات سے ڈھر جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں وہ غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں بلکل اسی طرح میرے دوستو اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز کسی سخت مشکل میں گھرا ہوا ہے کسی سخت پریشانی کا شکار ہے غمگین ہے مسیبت زدہ ہے تو آج میں آپ کو قرآن پاک کی صورتوں کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کو پڑھنے کے بعد صرف کچھ ہی دنوں میں اللہ رب العزت آپ کو ہر قسم کی مشکل سے پریشانی سے مسیبت سے نجات عطا فرما دے گا میرے پیارے دوستو بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے جس کام میں اللہ کی رزاست شامل ہو جائے اس کام کو وارے نیارے لگ جاتی ہیں تو میرے دوستو اگر آپ مشکلات یا پریشانیوں کا شکار ہیں تو آپ غیروں سے ودد مانگنے کے بجائے کسی جھوٹے عالم پیروں کے پاس جانے کی بجائے قرآن پاک سے اللہ تعالی کی مدد حاصل کریں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور دعا کے ذریعے اللہ تعالی کی مدد طلب کیا کرتے تھے اس لئے جب آپ مشکلات میں پس جائیں تو خاص طور پر نمازوں کا احتمام کریں نماز کے بعد جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے آپ ان کو کریں اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سخت سے سخت مشکل سے نجات بھی پا لیں گے اور آئندہ آنے والے مشکلات سے مسئیبتوں سے آپ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے میرے دوستو آپ نے صبح اور شام کے وقت صبح فجر کے بعد اور شام کو اثر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے کیونکہ مغرب کے بعد تو رات ہو جاتی ہے اس لئے آپ نے اثر کے بعد اور صبح فجر کے بعد دو وقت میں آپ نے تین تین مرتبہ یہ تین صورتیں پرنی ہیں یہ قرآن پاک کی آخری تین صورتیں ہیں صور اخلاص صور فلق اور صور ناس آپ نے ان تینوں صورتوں کو تین تین مرتبہ پرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے یقین کریں صبح شام جب آپ تین تین مرتبہ قرآن پاک کی یہ آخری تین صورتیں پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی مجودہ پریشانیوں کو مسئیبتوں کو جر سے ختم کر دیں گے اور آپ آئندہ آنے والی مشکلوں سے پریشانیوں سے ہمیشہ بچے رہیں گے اور صرف اتنا ہی نہیں صبح شام یہ تین صورتیں پرنے سے آپ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے آپ حاسنوں کے حسد سے بچے رہیں گے دشمنوں کے شر سے بچے رہیں گے شیطان کے شر سے بچے رہیں گے جادو جنات کے اثر سے بچے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک آپ کے رزق میں آپ کی روزی میں آپ کے کاروبار میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی و برکت بھی پیدا کر دیں گے پیارے دوستو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف بہت ہی فضیلت و برکت والا ہے جب آپ قرآن پاک کی آخری تین صورتوں کو تین تین مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ کے ہاں اس کا آپ کو عجر و ثواب بھی ملے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے جس نیت سے آپ ان صورتوں کو پر رہے ہوں گے اللہ پاک دل کی تمام نیتوں کو جانتے ہیں اللہ پاک آپ کو ان صورتوں کو پرنے کے بدلے سے آپ کی مشکلات ختم کر دیں گے آپ کی مسئیبتیں مٹا دیں گے آپ شیعتین کے شرط سے حاسدوں کے حسد سے اور دشمنوں کی تمام چالوں سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا آپ نے اس عمل کو کم از کم اکیس دن تک ضرور کرنا ہے یہ اتنا آسان عمل ہے کہ اگر آپ اس عمل کو روزانہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت کی طرح بن جائے گی آپ اس عمل کو ضرور کریں اور روزانہ کریں اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کے پانچ سے دس من لگیں گے آپ اس عمل کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں موٹر سائیکل پر سفر کرتے وقت کر لیں گاڑی پر سفر کرتے وقت کر لیں کسی بھی وقت کر لیں نہ اس میں وضو کی قید ہے اور نہ ہی اس میں وقت کی قید ہے آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد کر لیں یا زہر کی نماز سے پہلے پہلے کسی بھی وقت کر لیں پیارے دوستو آپ کو اس عمل سے بے انتہا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبان کو موں کو پاک رکھا ہے آپ اس کو بغیر وضو بھی کر سکتے ہیں عورتیں اپنے خاص ایام میں بھی ان کو پڑھ سکتی ہیں پیارے دوستو اس عمل کو آپ زبود بھی کریں اور اس کے بارے میں دوسروں کو بھی بتائیں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس عمل کو کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے وہ اللہ کی خاص رحمت کو پالے گا اور تمام مقاصد میں کامیابی بھی پالے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی کا دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ